کابینہ کے 50 اداس ہوئے جب بھی پسپارٹی کے طور پر آردہ 28 اداس ہوئے تھے کیپسپارٹی کے طور پر آردہ کابینہ کے مشاہدہ کی طور پر آردہ اداس ہوئے تھے جب بھی مسئلی کے طور پر آردہ اداس ہوئے تھے آج کیابیٹ نے کیاریز وڑوں کے خلیف صدرہ رکھا رہا ہے جیڈا ایسن سے جسی نفسی میں آپ کو یہاں پہ لے گیت ہوتا پوائنٹ پوائنٹ اور اسے مختلف ایک خلیف ہوئے اور جنرل کو سب ہوگی ہوئے جو جو بنیادی جو آئیٹن تھے اس میں ایک دو جو آپ کے بارے ہیں اس طرح کے بارے کے بارے کے بارے کے بارے کے بارے کے بارے ہیں تو خلیف صاحب تو اس کے بارے بہت کے بارے ہیں اور مختلف صداؤں کے دسکشن بھی ہو رہی ہے لیکن پیچھا ہی کیا گیا کہ اس کو چونکہ مختلف حوالوں سے اس قانون کو دیکھا جانا چاہیے وہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارا جو بھی قوانین ہیں وہ اسلام کی روح کے مطابق ہونے چاہیے لیکن اس میں جو آج کل کی جو ہی حقیقتیں ہیں ان کے مدن نظر ایسی قانون ساتھی کی جائے جس میں کہ مجرمان جو اس غریص جل کے مطلب ہوتے ہیں ان کو صدا بننی چاہیے اور کڑی سے کڑی صدا بننی چاہیے کیونکہ یہ باتیار ہم دیتے ہیں کہ بچھلے چار سانس سال سے بہت بروج پر ہیں تیم بجا دیتی ہے کہ اب یہ زیادہ کی سوشل میڈیا اور میڈیا جانا مطارق ہو گیا ہے تو ہمیں زیادہ خبر ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو مقروف جرم ہیں یہ وہاں کر سر سے ہمارے موچ رہنے کو تو اس کے لیے ایک دن تو اس کے دسکرشن ہوئی کیونکہ ہمارے بیسر شہداد اکبر کام نے وہ کیا مجاویدہ جو دل تھا وہ تھا ان کی ریت ریورسیگیشن ان پروسکیوشن اس پر بیسر ہوئی جس کا مصد جنسی جنائے کی مصدر لوگ تھا کو یقینی بنانا مجرموں کو کہہ کرے کردار پر پہنچانے کو یقینی بنانا تفیش کے لوران بطاثرہ اپرون کی عزت برناثر حافظ اور بہاری کیس کی تفیش میں جنید تیکنالوجی جمال اور جنسی جنائے سے مصدر لوگ کو سختری بانانا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ویشو ہے جو کہ ہمارے کوئی محاشرے پہ کئی سوالہ بتا رہا ہے جو اس کی ہر لیبل پہ وہ ہو رہی ہے اس پر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جب آنے والے اقلاق میں ہم ایک مکمل دلی کی پیش کریں گے تاکہ کیونکہ جو موجودہ کارمون ہے اس میں کئی گیس ہیں اس میں کئی ایسی شکے ہیں اس کی وجہ سے جن کو انصرہ دینا کافی مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کامر سیکٹر پہ تفصیلی مختبور ہوئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمارا اینڈی سیکٹر ہے اور جس طرح پر ملک صاحب نے کہا دی کہ ان کے جو سب سے پرارٹی کرنے والے دو مشکل ہیں اینڈو بہت سے لیکن انہوں نے ایک سکر تفصیل کیا جائے جو کہ ملک کو اس وقت انہوں نے ملک کو اپنی حسار میں لے رکھا ہے تو وہ ہے ایک تو اینڈی سیکٹر اور دوسرا ایف بی آر اینڈی سیکٹر میں پرائم ایسر صاحب کی کو مختلف پریزنٹیشنز بھی دی گئیں کیابنٹ کمیٹی آن اینڈی اس ان کے جو آرکان تھے اسد عمر صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں میں بھی اس کا حصہ ہوں اس کی جو کچھ جو مدشتہ جو انرجی کے مائدے تھے اس میں ایک جو اینڈی کا خاص طور پر تھا جس میں کہ ہمیں ایسی اتنی گیس خریدنی پڑ رہی ہے اور تھی جو کہ ہماری ضرورت سے زیادہ تھی تو اس وہ جو وافت مقدار تھی اس کو کھپانے کے لیے یہ اینڈی سے چلنے والے جو پاور پلانٹ تھے ان پہ یہ ایک کنڈیشن لگائی گئی جس میں کہ وہ جو ہے چھہ سٹھ پرسنٹ جو ہے تو وہ الین جی کا استعمال کریں گے چاہے ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو یہ وہی بات ہے جو میں نے سال پہلے بھی دی تھے کہ آپ چاہے اس کو استعمال کریں نہ کریں وہ جو ہے تو آپ کو پہ کرنا پڑے گا اس میں ایک ہم نے اندرونی ایک ایڈجسمنٹ سکھی ہے جس سے کہ کم از کم جو بجلی کے پلانٹ ہیں جو کہ آر ایو ایم جی پہ چلتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو کچھ ایسے آر ایم جی کے پروجیکٹ پاور پلانٹ ہیں جو کہ پرائیوٹیزیشن پہ اس وقت ان کی نیگوسیشنز ہو رہی ہے یہ ضروری تھا کہ ہم اس کے بارے میں ایک کلیر کٹ واضح پالیسی ہو جس سے کہ جو خریدار ہو اس کو بھی پتا ہو کہ اس نے کیا چیز خرید رہا ہے اور کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اور پھر جو مقدار جو بج جائے گی اس کی بھی یہ دو توانائی کی جو منسٹریز ہیں یعنی انیلجی منسٹری اور پیٹرولیو منسٹری ان کے ساتھ مل کے یہ ہم نے پچھلے آفتے میں یہ فیصلہ کیا تھا بجلی کا جو ایشو ہے اس میں کے خاص طور پر جو سرکلر ڈیٹ ہے جو آپ کو پتا ہے کہ کافی دو اشاریہ ایک خرب روپے کے قریب پہنچ گیا ہے یہ ہماری اس نے پوری ایکانومی کو اپنے گرف میں لے رکھا ہے اور اس سے جو ہے تو جو سارے خین ہیں جو جنرل پبلک ہے چاہے وہ ہماری انڈسٹری ہو چاہے وہ کمرشل ادارے ہو وہ اس مہنگی بجلی کی وجہ سے ہمیں کافی مسائل کا شکاہ رہے ہیں کیونکہ ماضی میں جو مائدیں کیے گئے تھے وہ اس طرح کی کیے گئے تھے کہ اس سے ایسے سمجھیں کہ اس نے پورے پاکستان کو اپنی کو گھر بھی رکھ لیا تھا تو اب ان کنڈیشنز میں جو کہ مائدیں ہوئے ہیں اس کو تو ہم توڑ نہیں سکتے بکوز یہ سورن ایک کمیٹمنٹ ہے اور اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے لیکن جو پرائم مستر صاحب کی جو کوششیں تھیں جس میں کہ ایک پہلی دفعہ ایک سنجیدہ اور ایک بڑی پریکٹیکل قسم کی ہم نے نیگوشیشن شروع کی آئی پیس کے ساتھ جس میں کہ ہم جو ایگزسٹنگ مائدیں ہیں اس میں ہم کس طرح سے اپنے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے انرجی سیکٹر کے لیے وہ کچھ فیسلیٹیز حاصل کر سکتے ہیں جس سے کہ بجلی عوام کے لیے سستی بھی ہو اور ہمارا جو سرکلر ڈیٹ ہے اس میں بھی کمی واقع ہو اس کی پرزنٹیشن انشاءاللہ آپ کو انقریب کچھ روز میں ہم ایک مکمل آپ کو پرزنٹیشن دیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو انرجی سیکٹر ہے اس کے مسائل کیا ہیں کیا وجہ ہے کہ بجلی مہنگی ہوتی ہے کیا وجہ ہے کہ کئی جگہوں پر بجلی ملتی نہیں ہے یہ ساری چیزیں کہ تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ اصل مسئلہ کیا ہے کیونکہ اگر صرف عوام کے پاس زیادہ بھیل جائیں ان کے دل بڑھتے رہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی وجہات کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ان چیزوں کو قابو میں لانے کے لیے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم تفصیل سے شیئر کریں گے یہ ساری جو انرجی سیکٹر ہے پاور سیکٹر اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ کچھ روز میں پیزنٹیشن آپ کو دیں گے اس کے علاوہ جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے نو ستمبر اور سولہ ستمبر کے اجلاسوں میں کی گئے فیصلے ہیں ان کی توسیق کی گئی ان فیصلوں میں خصوصی ضروریت کے حامل افراد کے لیے جو گاڑیوں کی درامت ہیں ٹی سی بی کی جانب سے پندر لاکھ میٹرک ٹرن گنڈم کی اجاز دینے بھی شامل ہیں اس کے علاوہ مختلف جو تھے ادارے ان کے نیپرا کے اپلیٹ ٹربونل کے لیے جسٹس عباد ورمان لوڈی کو بطور چیئرمین اور زیشان شاہد کو بطور ممبر فائنائل تائیناتی کی منظوری تھی اسی طرح کابینہ نے جسٹس محمد موسیٰ لغاری کو بطور چیئرمین انوائیمنٹل ٹربونل اسلامباد کی تائیناتی کی منظوری تھی اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز تھی جس پہ کہ میرے ساتھ میرے بہت ہی محترم اور ہمارے جو کوویٹ میں جو لیڈ شخصیت تھے ڈاکٹر فیصل یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ شوکت خانم اسپتال کی روحیں رواں ہیں اس کے چیف ایجیکٹیو بھی تھے اور ہماری یہ بڑی خوش قسمت ہی ہے کہ ہمیں ہماری پین میں یہ شامل ہوئے ہیں کہ جس اس سے محنت سے اور جس ذہانت سے انہوں نے اپنے اسپتال بھی چلایا اور پھر کوویٹ میں ان کا ایک بہت ہی ایک موثر رول رہا ہے تو ابھی یہ ہماری اپنی بزارت سہر کو لیڈ کر رہے ہیں اور ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کچھ فیصلے ہوئے اب بائیات کے سلسلے میں آج کی کابینہ میں اس پر فیصلی کی گئے تو ہم یہ سمجھنے کی بڑا اہم ہے کہ آپ اس کو ذرا اس ترتیب کو آپ سمجھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا بھی ہو کہ یہ اس سلسلے میں کیا کیا گیا بائیات کے سلسلے میں جی ڈاکٹر فیصل صاحب شکریہ 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 آپ سب کو معلوم ہے کہ کرونا کے عراج کیلئے ایک دوائی ہے اس کی چونکہ انٹرنیشنل قیمت میں کچھ بہتری آئی کچھ کمی آئی تو اس کی کمی اس کی جو قیمت ہے اس کی کمی کا فیصلہ کیا گیا تقریباً دس ہزار سے اوپر اس کی قیمت تھی اور وہ آٹھ ہزار چار سو کے قریب دوبارہ تو یہ انٹرنیشنل ایپرویمنٹ یعنی اس کی قیمت کم ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ چند ایسی لائف سیونگ اور اہم دوائیں ہیں جو ملک بھر میں ناپید ہو جاتی ہیں ان کی ایک لانگ کرنگ شورٹج چلتی رہتی ہے اس میں کچھ لائف سیونگ دوائیں شامل ہیں کچھ ایسی دوائیں شامل ہیں جن کا اور کوئی نیمل بذل نہیں میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں کروسیمائی انجیکشن یہ ایمرجنسی میں بہت ساری ایمرجنسی میں استعمال ہوتے ہیں اسیتوزرلمائی کی ٹیبلٹس بھی اور آنکھوں کے کترے بھی یہ گلوکوما پر یہ اکثر شورٹ رہتے ہیں ملکے آج کل بھی ہیں ہائیڈرالزین ایک دوائی ہے گلر پریشر کے لئے کاربوامیزپین جو ہے وہ مرگی اپیلیپسی کے لئے استعمال ہوتی ہے ایٹروپین ایمرجنسی میں استعمال ہوتا ہے میکنیشن سلفیٹ یہ جو تیگنیل خواتین میں کئی دفعہ جس کو مرگی جماعت ان کی پینڈیشن کئی دفعہ ہوتی ہے یہ ایکلانسیا جس کو بولتے ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے ہیڈروکسی ایوریا ڈانڈروپس انڈریومائیسن یہ کینسر کی دوائیں ہیں نائٹوگلیسن گلیسن نائٹریٹ یہ ہارٹ کی دوائیں ہیں جنسی نام آپ سننے ہوں گے یہ اور اس طرح کی ٹوٹل چورانوے کے قریب دوائیں ایسی ہیں جو جن کی شورٹیج رہی ہیں اور اس کی شورٹیج کی مین بجا یہ رہی ہے کہ یہ پرانی دوائیں ہیں ان کے پیٹن پرانے ہیں اس میں اکثر اوقات سال ہا سال ان کے انکریزز اتنے تھوڑے ہوئے کہ جو دوائی کمپنیاں ہیں جو مینیفیکٹرر ہیں ان کا انٹرسٹ نہیں رہیتا اور وہ سمجھ کی ہیں کہ یہ لقصان میں مینیفیکٹر رہیت تو جب سمجھل ہوئی غیر میں آرہی یا ایسی دوائی کوئی بیگراؤنڈ نہیں پتا وہ خریدنے میں مجھول ہو جاتا تو آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو جو رکمین کمیٹی ہے اس کی تین مختلف میٹنگ کے اندر یہ ریکمینیشن آ چکی تھی اور سینتیس ویٹنگ کے بعد تھرٹی پرائیس کے مطابق اور ایک میار کے مطابق آویلیبل ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ اس کا خاطر کا ایمپرویمنٹ دیکھیں گے ایک مثال دیتا ہوں کہ اسی تیبولیٹ جو ہے اس کا ساٹھ پیٹ تیس کا جو ایک دہائی سال سے اسی پرائیس پر جمع ہو آت نتیجز ہیں یہ دوائی میں نے آپ کو نسال دیتی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسس کے ذریعے ہمیں ہمارے ہاں جو میاری دوائی کی اور مناصر قیمت پہ بجائے اس کے کوئی سمگل شدہ اور بلیک ہوئی دوائی کو سرید ہے تو یہ دو بہت اہم فیصل تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کو بتانا دوں میرے خیال ہے ڈاکٹر فیصل آپ یہ دوائیوں کے نام بڑے مشکل سے ہیں تو آپ کا جو فریس ریلیز ہے وہ بھی ہم اپنے ساتھ کے ساتھ شیئر کر لیں گے تاکہ ان کو آسانی ہو اگر کوئی برانہ سے خرم نہیں جب گیا میں نے سہر 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 ابھی تاک شیئر سہر سہر سے بڑی ہے اور ابھی آپ نے نگ سہر آدھی ہے تو یہ دیکھیں میں جی 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 اس کو اس کی اس کی بیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیں گے اس وقت آپ کو اصولی پیسلے کے بارے میں بتانا ضرور ہے لیکن معاملے کو سمجھئے ایک دوا اگر دس روپے کی اور آج ہم کہتے ہیں کہ وہ چودہ روپے کی بکے یا بارہ روپے کی بکے اور اس کو منفیکٹر کرنے کی کاؤس مثال کے طور پر اٹھارہ ہے یا بیس ہے تو نتیجہ کیا ہوگا وہ مارکٹ سے ضائع ہوگی اور جو انڈ ہی ہے وہ کیا کرے گا وہ تین سو روپے کی سمگل ہوئی سری دے گا دو نقصان ہوگی ایک وہ کئی گنا زیادہ دے رہا سوڑی سی آویلیبل ہوگی زیادہ انکریز سے وہ بزار سے سری دے سمگل ہوئی ہوگی اور کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کہاں سے آئی ہے اس کا کیا مہار ہوگی اس لیے ہم نے اس چیز کے بارے میں ایک میانہ روی اور ایک بیلنس اپروچ رکھیں ہر وقت اور ہر دقا جب یہ چیز آتی ہے اس کا مرمج مرمج طریقہ ہے درگ پرائسنگ کی ایک قولیٹی ہے دوہزار اٹھارہ میں پاس ہوئی تھی اس کے تحت درگ پرائسنگ کمیٹی بیٹھتی ہے وہ تمام فیکٹ کو اس کی ناشنل پرائس کو راو مٹیریل کو ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھ کے پرائس کی ڈیفرنس بتاتی تو یہ اس کی پیسنس پر دیٹیل آپ سے اس کی جگہ آپ جو پندرہ بیس روپے کی دوائی ہے وہ آپ دو سو روپے میں خرید رہے ہیں اور جس اور آپ جو وہ چیز آپ مہین لے رہے تھے تو یہ دیکھنے کی طریقہ ہے جی چلے صحیح صحیح آپ نے کابینہ کی چارٹ لیا اپنا کابینہ کے اجاز اور اپنے کبیلے جنگ دکھا رہے ہیں صرف آج ہی کابینہ نے نیشنل فیناس کمیشن کی اوپر تین بار دیا ہوتا تین اور ملوستان میں چلے مانے آپ کی حکومت نہیں ہے لیکن پنجاب اور کے پیگلے میں آپ کی حکومت ہے تین بار پرینڈنگ کی پیگلے پنجاب اور کے پیگلے پرنیشن بنا کمیشن شروع کیوں نہیں یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پرائم میسٹر صاحب اس کو بہت ہی زیادہ اس میں بلیف کرتے ہیں اور یہ ہی ایک باہر طریقہ ہے جس میں ہمارے صوبوں میں ایک متوازن ایک لیول وہ ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ اگر کسی علاقے کا چیف منسٹر ہے وہاں پہ ترقی ہو اور دے دی گئی ہیں اب اس کی پروگرس دیکھنی ہے لیکن اس کی شغوات تو ہونی چاہیے اگلی کابینہ میں اگلی پریس کانسر میں انشاءاللہ آپ کو اس کا اپ ڈیٹ بتاؤں گا کہ جو فیصلے ہوئے تھے وہ ابھی کس سٹیج میں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں سوال سوال مط کر سوال مط کر ہی سوال مط سوال سوال آپ سے کم پتائیں میں پتائیں سوال آپ مجھے آج کم سوال 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 شی KP شکاہ بے zg آ مل گ ج� فیصل سوال دیکھ سوال پتائیں ج blir de ا من موسیقی 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 اور ہم تفصیلات اس کی پوریات کے ساتھ لے کے آجیں گے نہیں اس کا آپ کے سوال پر جواب دینوں اور پہلے آپ نے ذکر کیا اس کی تفصیل ہم آپ سے بتا دیں گے ٹوٹل سوران میں دوائیاں اور جس میں یہ ایکشلی اتنی مہنگی دوائیاں نہیں ہیں نسبتاً مورڈن دوائیاں کی نسبت یہ پرانی اور مستند دوائیاں ہیں وہ اب کیونکہ نائنٹی فور کی لسٹ ہے وہاں آپ سے شیئر کر دیں گے اس میں کچھ جو ہیں انہوں نے بہت معمولی سا انٹریز ہے کچھ میں تھوڑا اس سے زیادہ ہے لیکن یہ آپ کو دیکھنا ہوگا ایبسلوٹ نمبر میں آپ اس کو پرسنٹیجز اگر ایک دوائیاں کی دوائیاں ہیں اور وہ پندرہ میں ہوتی ہے تو وہ دا ففتی پرسنٹ انٹریز اس کو گن لیں گے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھتی ہے پلیز یہ نہ بھولیے کہ ابھی آپ اس کے لیے سو روپے دے رہے ہیں یا دیر سو روپے دے رہے ہیں تو آپ نے اس حوالے سے اس پرسنٹ سے دیکھنا ہے کہ اس وقت آپ کو کتنے کی بدائی جی جی دیکھیں پہلی بات تو دو آپ کے سوالے تھے ایک سرکولر ڈیٹ تھا اور دوسرا سپوکس پرسنٹ کی آپ نے بات کی تھی دیکھیں سرکولر ڈیٹ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ کیسر کی طرح پھیلتی جا رہی ہے جب ہمیں حکومت ملی تھی اس وقت اس کے جو مسائل تھے اس کے جو پورا جنریشن سے لے کے ٹرانسپیشن سے لے کے ڈسٹیگویشن تک جتنی بھی اس کے مسائل تھے وہ بہت ہی زیادہ گھنبیر تھے جنریشن پہ توجہ دی گئی تھی اور ٹرانسپیشن اور ڈسٹیگویشن پہ توجہ نہیں دی گئی اس وجہ سے آپ کی جو لائن لاؤسز تھے آپ کی جو مہنگی انرجی بنتی تھی آپ کے جو الین جی کے مائدے ہوئے تھے یہ سارا کچھ ملا کے ایک ایسی اریمنٹ تھی جسے کہ ایک تو پیٹرل پائسز سے کو ریلیشن ہوئی اور دوسری یہ ہوئی کہ جو سرکلرڈیٹ کا جو ایک مین اہم چیز تھی جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ میں نے کام کیا ہوا ہے اس سبجیکٹ پہ کہ ایک چیز ہوتی ہے جو نیپرا نوٹیفائی کرتا ہے پھر گارمنٹ اس کو گیزرڈ کرتی ہے جب گیزرڈ میں آ جائے تب قیمتوں کا اطلاق ہوتا ہے ماضی میں ہوتا کیا آ رہا ہے جب ہماری حکومت میں آنے سے پہلے کہ قیمتیں نیپرا ریکمینڈ کرتا تھا لیکن گارمنٹ اس کو نوٹیفائی نہیں کرتی تھی گارمنٹ اس کو اسی نوٹیفائی نہیں کرتی تھی بیکوز وہ اس کی پولیٹیکل کاؤس نہیں دینا چاہتی تھی نتیجہ تن وہ بجلی آپ کے سرکولر وہ جو ڈیفرنس ہوتا تھا وہ آپ کے سرکولر ڈیٹ میں اکیملیٹ ہوتا تھا دوسرا کیا کیا پچھلی گارمنٹ میں کہ جب یہ پچھلا ایک سال الیکشن کا جو سال تھا تو ازار اٹھارہ میں سترہ کے انڈ سے لے کر اٹھارہ تک انہوں نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی علاقے ہوتے ہیں جو کہ بل نہیں دیتے اور جو ہماری جو ترانسمیشن اور جو دسٹیبویشن لاؤسز ہیں وہ تقریباً ایوریج باز پیسکو ہے وہ تقریباً کوئی 38% سے 40% سیپکو ہے وہ بھی 36% ایوریج جو نیشنل وہ تھی ماں سوائے آئیسکو کے ماں سوائے پیسکو کے یہ ایسے جگہ تھے جو جن میں ریکاوری بہتر تھی 90 پلس پرسنٹ یہ بھی 100 پرسنٹ تو ہو نہیں سکتی ہے کسی ڈیولپ ممالک میں بھی نہیں ہوتی ہے لیکن ایک اس میں اس کے نارمل اس میں چل رہی تھی تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ یہ ساری جو کاؤسٹ ہوتی تھی یہ پھر ہر ایک کو بھرنا پڑتی تھی تو ان میں سے یہی ہوتا تھا کہ جو جس کو کچھ لوگ لوڈ شیڈنگ کہتے تھے وہ ایسے علاقے ہوتے تھے جہاں پہ کہ 60% ایسے بھی علاقے ہیں جس میں کہ 70% لوگ بجلینی دیتے آپ کے بلوچستان میں جو آپ کے جیگری کلچر ٹیوب ویلز ہیں اس کے پیسے کوئی دیتا نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا گزشتہ حکومت میں بجائے اس کے کہ وہ یہ سرکولر ڈیٹ اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے آتے ساتھی چار سو چھتر چار سو اسی عرب روپے ایک چیک سے انہوں نے پی آف کر دیا تھا زیرو کر دیا تھا پھر وہی جو ہے انہوں نے علاو کر دیا کیونکہ الیکشن کا سال تھا انہوں نے یہ انسٹرکشن دے دی کہ جس نے جو بل دیتا ہے نہیں دیتا آپ اس کو بجلی دیتے جائیں اور تصور کیا پیدا کیا کہ جی ہم نے پاکستان کو اندھیروں سے نکال لیا ہے ویرائز وہ ہم سب اس کا بھگت رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے کہ بجلی بند کی گئی تھی کیونکہ وہ بل نہیں دے رہے تھے تو اس وجہ سے جب ہم آئے تو ہم نے تو چیزوں کو ریگولرائز کیا ہم نے نوٹیفائی بھی کیا پولٹیکل کاؤس بھی اٹھائی ایک نئی حکومت جو کہ جس کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ آتے ساتھی ایسے اقدامات کرے جس سے کہ اس کو پولٹیکل کاؤس دینے پڑی لیکن ہم نے ریگولرائز کیا ہم نے وہ والی جو انہوں نے روکی ہوئی تھی وہ پیمنٹس روکی ہوئی تھی وہ جو ریکاوری تھا وہ بہت بڑھ گیا اس کی وجہ سے جو ہمارا سرکلرڈ ڈیٹ کا جو اکیملیشن ہوئی وہ ایک دم جمپ کر گئی کیونکہ ہم نے پرانے جو جتنے بھی آؤٹسٹیننی چیزیں تھیں ان کو ریگولرائز کیا تو اب اس کا جو سرکلرڈ ڈیٹ کا فگر ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑھ گیا ہے لیکن ہماری میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی میں کوئی بھی ایسی کوشش نہیں ہوئی ہے سنجیدہ کوشش جس میں بجلی کے بلوں کو کم کیا جائے اور ہم آپ کو انشاءاللہ پوری ایک آنے اسی ہفتے میں آپ کو ایک ایسی وہ دیں گے پرزنٹیشن دیں گے کہ آپ انشاءاللہ بلکل آپ کو بلکل شیشے کی طرح پورا ہمارا جو پاور سیکٹر ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا سیکنڈ بار آپ نے شاید دوسری کی سپوکس پرسن کی کی تو وہ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں معلومات بھی کرلوں گا اور میں یہ دیٹیمنٹ کروں گا کہ ایسی بات نہ ہو یہ نہیں ہونی چاہیے سب کا حق بنتا ہے لیول پلائنگ پیلڈ ہونی چاہیے اور اسی طرح ایک ہی سوڑ سے بیت وقت سب کو خبر ملنی چاہیے جی وہ پرائمیسٹر صاحب کے سپوکس پرسن ہے جو کی ایسی ساما آپ سے بہت سوال ہے اس رامہ کی ریسائیٹس ہسپیٹل میں باہر بلکل ایگلیٹ کرنی کیلئے آئی ایس آرے ہارٹی بڑی تھی لیکن وہ جو بھی ایسی ساما اوالکروں کو کسی شدائیت جاتی ہے آرٹی کو تو اس کی جن سے آ ہی دعای ڈیر تھی جواب آجانا ہے کہ ہمارے پاس مجھوٹر میں ہیں اور بی تک کتھ ہمارے پاکٹ پرسنٹ مجھوٹے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی شدائیت کو کروائی بھی ہوتی دوسر ایک دو اس روح کی روح سوال بی سوال موسیقی 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 کر کے آگے کلانے کی کوشش کی ہے تو آپ کو اس میں انشاءاللہ آگے سید نہیں آئے جی آپ نے جو سوال کیا وہ ظاہرہ اہم بھی ہے اور بہت بھی سنسٹیف بھی ہے اور پرائی منسل صاحب کا ہمیشہ یہ موقف راہ ہے کہ دیکھیں جو مذہبی چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی سنسٹیف بھی ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہرہ ہم سارے اللہ تعالیٰ کے صدر سے مسلمان ہیں یہ ملک اسلامی کے نام پہ بنا تھا اور مذہب ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ آپ ہم جیسے لوگ جو کہ اتنا علم نہیں رکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی سنسٹیف چیزیں ہوتی ہیں تو اس پہ کومنٹ کرنا اب میرا کومنٹ نہیں بنتا کہ میں مذہب پہ کوئی کومنٹ کروں میرا تو ہیلپ پہ بھی نہیں بنتا بکوز میں کچھ نہیں جانتا ہوں لیکن مذہب ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ آپ لوگ بڑے ایموشنلی اس کے ساتھ مابستہ ہوتے ہیں تو یہ اس میں بڑی ذمہ داری کا کام دکھانا چاہیے دیکھیں ہمارے بیرونی دشمنان ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اس معاشرے میں کس طرح سے ایک این ارکی پھیلائی جائے ایک بے یقینی پھیلائی جائے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس میں کہ لوگ دستو گریباں ہوں لیکن ہم نے دشمنوں کا کام تو دشمن ہی کرنا ہے دشمنوں کا کام تو آہ شیطانت پھیلانی ہے یہ ہم ہمارے معاشرے کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس قسم کی بحث میں نہ پڑے اس قسم کے جو لوگ اس کے آہ کولیفائیڈ ہیں وہ اپنے لیول پہ اس پہ بات کریں تو ٹھیک ہے لیکن جنرل پبلک کو ہر ایک کو اپنے اس میں رہنا چاہیے اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ آپ کو بھی اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ یہ ایسا ہمارے دشمن جانتے ہیں کہ اگر اس ملک کو آپ نے دسٹرائی کرنا ہے اس ملک کو آپ نے اگر وہ کرنا ہے تو وہ دو چیزیں ایک یہ ہے کہ مذہبی انتشار پھیلائیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو انسٹیوشن ہے جو ان کی ایک ایسی اورگنائزڈ انسٹیوشن ہے اس کو جو ہے یعنی عام فوسز صاف بات کروں گا اس کو ایسا نقصان پہنچائے جائے بکوز یہ وہ دو ایریاز ہیں جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہم نے اس قسم کی بیعث میں اس قسم کی ڈسکشنز میں کومنٹس پہ نہیں کرنا چاہیے وزیراعظم صاحب نے بڑی سختی سے آہ کہا ہے کہ یہ بنتا نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں کیونکہ اس سے بدگمانی اور ویسی غیر دنوی ایک وہ چیز پیدا ہوتی ہے تو اس سلسلے میں میری آپ کے اس سے تو عوام سے بھی یہ ریکوست ہے کہ اس قسم کے اس میں نائیں ہمارے جو دشمن ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں اور سرکاواریت ہو اور اس قسم کی چیزوں میں ہمیں بالکل آہ وہ نہیں رہنا چاہیے اگر ہوئی ہے تو اکران میں سے تاہ پر کہا گیا تھا اور یہ بھی کہ ایک کل سے فبریں چل رہی ہے کہ ایکی سی کے پہلے آنی ایسا آہ پاہلہ کاری لینکرس سے بلے تھے ہم بلے تھے تو بہت چیز کیا کہ اگر نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے جنس پتہ کہ وہ حکومت کے کون سے لوگ اس میں چاہدے ہیں دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ تو بتاؤں کہ جہاں تک اپی سی کا تعلق ہے اپی سی کے بارے میں کوئی ہمیں نہ پریشانی تھی نہ پریشانی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو طرز عمل تھا ہم نے کوئی اس میں کوئی آہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ڈالی نہ اس کی ٹرانسویشن میں سب تک آریر دکھائی گئیں وہی پرانی باتیں تھیں لیکن ذرا اس میں ذرا زہر زیادہ ملا ہوا تھا ذرا زیادہ اس میں ایک آہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں یعنی وہ ادارے جو کہ آہ اس ملک میں بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں تین دفعہ وہ وزریعظم رہ چکے ہیں الیکشنز میں چونکہ اس دفعہ وہ الیکٹ نہیں ہوئے تو الیکشن کمیشن بھی بیکار ہے وہ کام نہیں کر رہا اور اس نے اپنا فرض پورا نہیں کیا عدالتیں ہیں تو عدالتیں بھی چونکہ ان کے حق میں جب فیصلہ ہو تو وہ ٹھیک ہیں جب کوئی آہ جمبوریت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی بات ہو جب وہ کریں چاہے وہ علیسو فرزا کو وہ کریں یا چاہے وہ بینظیر کو کریں یا اور سادشوں سے وہ حکومتوں کو ڈیسٹیبلائز کریں اپنے کیے ہوئے چارٹر اور ڈیموکریسی کو انڈرمائن کریں تو اس قسم کی ساری جو ایک ایسا شخص جس میں کہ جو کہ قانون سے فرار کیا ہوا ہے جو کہ یہاں سے بھاگا ہوا ہے اور کسی ایسے بہانے پہ جکے صحت کے بہانے پہ آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ تندرست و طوانہ بیٹھے ہوئے تھے تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کام ہمیشہ یہی کیا ہے انہوں نے ہمیشہ اس ملک کو استعمال کیا ہے ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کے جو بھی ادارے اس وقت جو کام نہیں کر رہے ان کو مخلوش کرنے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے انہوں نے منی لارڈنگ میں انوالڈ ہوئے کرپشن میں انوالڈ ہوئے ہر قسم کی اس چیز میں انوالڈ ہوئے جسے کہ اس ملک کو نقصان پہنچا اور یہ جو فیٹف کا قانون تھا یہ آخری حربہ تھا ان کو ہمیں بلیک میل کرنے کا جب وہ بھی نہیں چلا تو پھر انہوں نے یہ تقریر کی ورنہ میرا خیال ہے کہ وہ یہ تقریر کرتے بھی نہیں تو اس کے حال سے ہم نے تو کیا کابینہ میں تو ایک لفظ نہیں بولا گیا ایپی سی کے بارے میں تو اس پہ کیا ہم بیس کرتے جی جی اور ایک لفظ نہیں بولا کیا اور اس میں زیادت زیادت دیز مجھے یا مجھے لفظ ان کو پہ چلتے ہیں کورونا کا مہت سوار ہوں جمع کرتے ہیں اور اس میں بات یہ کہ کرونا کے اعداد و سمارم روزانہ بلکہ کئی دفعہ تو دن میں ایک سے زیادہ دقا ان کو دیکھتے ہیں انلائز کرتے ہیں بہت باری بینی سے اور ہم اس کو نا صرف کے مجموعی طور پر جو ملک کے عداد و شمار ہیں بلکہ صوبہ وائز شہر وائز اور آج کل تو چونکہ سکول اور تدریفی کرتے ہیں پندرہ تاریخ کو پہلی ہماری جسے کہتے ہیں انسٹالمنٹ جو پہلی خیف ہماری گئے بچوں کی نوجوانوں کی پڑھنے تو اس کے بعد سے ہم لگا تار جو تیسٹ پالیٹیوٹی ریٹ ہے اس پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ دو پرسنٹ سے نیچے نیچے سل رہا جو مجموعی تعداد ہے مریضوں کی روزانہ وہ تقریباً پانچ سو چھ سو کی رینج میں ہے اور اسی طرح سے پچھلے ہفتے مطلب تو اس وقت موجودہ صورت کے حال کے مطابق کوویڈ کی سیچویشن آج سے ایک ہفتہ پہلے جب سکول کھولے تھے تو کوئی خاص فرق نہیں ہے اداد و شمار کے مطابق وہ معاملہ سٹیبل اور سٹیٹک ہیں اب کل سے انشاءاللہ اگلا مرحلہ ہے اور ہم اسی وجہ سے جیسے آپ فرمانے ہیں اس کو لگا دار دیکھتے رہیں گے پھر آج سے ایک ہفتہ باپ دوبارہ بیعت کے کنین کر کے دیکھیں گے کہ یہ جو اگلا ہفتہ ہے جو اب چھٹی ساپی آٹھنی کے بچے جائیں گے کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں اور پھر فائنلی جو ہے آپ کی مطلب سب سے چھوٹے بچوں کو بھیجنے کا تو اس کو دیکھ رہے ہیں فلاحل یہ چیز کنٹرول میں سٹیبل ہے لیکن میں ایک آپ کی آپ لوگ سب میڈیا والے بیٹھ ہیں میری آپ سے اس سے ایک درخواست ہے یہ معاملہ آج اس ٹاپک سے تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بثاتت سے یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ نہ صرف سکولوں میں سکولوں میں تو اس کی کمپلائنٹ ماس کی تھوڑی فاصلی کی کچھ بہتر ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں سراہنا چاہیے اپنے سکولوں کو ان کی ایڈنسٹریشن کو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹس کو پروبنسز کو مام آپ کو بچوں لیکن مجموع طور پر اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم نے جو کیر اور کنسان ہم جون جولائی میں رکھ رہے تھے وہ ہم نے اٹھا کے سائٹ پر رکھ دیا تو اس سے ہم اپنے آپ کو سطرے میں ڈال سکتے تو میری آپ کی وساطت سے مل گیا ہے دور کا تک آپ کی آواز آتی ہے میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ماسک استعمال سوشل ڈسٹنسنگ ہینڈ ہائیزین وہ تمام یہ لیسنز ہیں جو ہم نے کووڈ کے شدید پرین دنوں میں سیکھے سب نے اپنا ہے لیکن ان کو اب ہم نے ایسے لگتا ہے کہ وہ حاکت ٹھینک دیا تو یہ نہیں سبنا یہ چیز ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے تو یہ میرے کے ذات بس ان کا جاؤں دو جی آخری جی بکواز نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے میں بیجلی کا بتا دیتا ہوں آپ کو میں نے کہا کہ اس پر بات بھی کی ہے دیکھیں کووڈ کے وجہ سے آپ کو پتا ہے حکومت نے بہت زیادہ فراخبیلی کا اور انسان حمدردی کا جذبہ دکھایا ہے اور تین تین مہینوں کے لیے جو بل تھے اس کو سسپنٹ کیا کہ آپ نہ دیں کیونکہ جو کووڈ کی جو سیچویویشن تھی اس میں ایکنومک دفکلٹیز تھی ہیں اللہ کا شکر ہے دوبارہ چیزیں بحال ہو رہی ہیں ایکوانومی بک کر رہی ہے اور اس کے سامرات انشاءاللہ جلد عوام کو ملیں گے کچھ مل رہے ہیں کچھ ملیں گے تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تکالیف ہیں اس کو حکومت ان سے واقف ہے کہ کس طرح سے اس میں جو تکلیف ہیں اس میں کمی کی جائے اور انشاءاللہ ہوگی مائک ہے 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 ینی مائک ہے میں آپ سے اقترباع پتا ہوں اب تک پہلے سے ہو جاتے ہیں مائک STEVEN شورٹ نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ مجھے ان کی ضرورت ہے ہم وہ جا کے چرید رہے ہیں جو بلیک میں لکھریں میں بات مکمل کروں نا ہمیں سوالا نہیں نہیں آپ بات سمجھنے کی کوشش نہیں ہے اگر ایک پروڈکٹ کی پرائز جو ہے وہ اس کی پروڈکشن سے کم ہو تو نیچرلی وہ ختم ہو جائے گی وہ ناپید ہو جائے گی اب جب وہ ناپید ہو جائے گی تو آپ کو مجھے اگر ضرورت ہے تو ہم کیا کریں گے ہمیں تو ضرورت ہے ہم پھر دیسپریٹ ہو کے اس سے چھے گناہ قیمت کی باہردنس مغلوبی آگے کریں گے تو مسئلہ یہ دیکھ رو دے میں کہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم باتیں کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ قانون سازی قانون بنانا ہوتا ہے یہ کوئی ریویاں بنانا نہیں ہوتا یہ اس میں بڑا ہر نوپلک ہر ایسٹک کو دیکھنا پڑتا ہے یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے ایک چیز ہوئی ہے قانون تو الڑی ہے لیکن وہ اس میں اتنے وہ ہیں سکم ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہی بندہ جو کہ دوہزار تیرہ میں ریپ کر چکا تھا اگر یہ اس وقت پکڑا جاتا تو اس کے قوانین ایسے سخت ہوتے تو یہ آج یہ دوبارہ کام کرتا نا تو دیکھیں قانون اس میں جو بھی سکم ہیں ہم اس کو دور کرنے کے لیے اور یہ سوچ دیکھیں جب آپ کسی بھی جرم کے لیے سزائے موت بناتے ہیں یعنی سب سے میکسیمم سزا آپ تجویز کر رہے ہیں دیکھو اللہ کو ہم تو وہ ہے نا کہ اللہ کو بھی جواب دینا ہے کہ اس میں کوئی غلط آدمی نہ آ جائے میرا تو سب سے پہلا کنسرن یہ ہوگا کہ کسی غلط آدمی پہ کوئی ایسا قانون میں کوئی ایسا سکم ہو کہ ایسا ہو کہ مجرم نکل جائے اور جو جس نے جرم نہیں کیا وہ بیچارہ جان سے دو ہاتھ بیٹھے تو دیکھیں یہ ایک بڑی اہم چیز ہے دوسری بات یہ کہ جی ایک کو پکڑ لی ہے دوسرا بھی پکڑا جائے گا کوئی بھاگ نہیں سکتا آپ کو یاد ہوگا کہ جب زینب کیس تھا اس میں بھی یہی ایک بڑی ٹینشن ایک بڑی انگزائیٹی ہے معاشرے میں ہونی چاہیے یہ شو کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی اتنا اس میں وہ جان ہے کہ وہ ایک ایسا جرم جو کہ ہوا ہے جو کہ ایک ہمارے ایک شہری کے ساتھ ہوا ہے ایک خاتون کے ساتھ ہوا ہے تو اس کے لیے سب آپ لوگ ہم پورا ملک جو ہے تو اس کے لیے پریشان ہیں اور ہم چاہتے ہیں جلد از جلد اس کو پکڑا جائے تو انشاءاللہ پکڑا جائے گا اس کی آپ بلکو فطر ہنگی براہ راست مناظر ہم آپ کو دکھا رہے تھے اسلام آباد سے وفاقی کابینہ اجلاس آج ہوا ہے ریسیبر بریسنگ دی جا رہی تھی سانیٹر شبلی فراز کی جانت سے ان کے ساتھ معاملے خود کسی بڑا استحض پیصل سلطان بھی موجود تھے کہا یہ گیا ہے وفاقی وزیر فیلاتون اشریہ سانیٹر شبلی فراز کی جانت سے کہ آج اٹھارہ ایجنڈا ایٹم سے جن کو ڈسکس کیا گیا ہے وفاقی کابینہ کے آج کے اجلاس کے اندر پرسانتی ساتھ آج یہ بھی دسکشن ہوئی ہے کہ زیادتی کیسز جو بھی ریپورٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر ان پر سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے اور اس کے لیے آئندہ دنوں میں ہم کچھ نہ کچھ عام پیسے ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے اینرجی سیکٹر ہے ایف بی آر ہے ان تمام چیزوں کے اوپر آج غور کیا گیا ہے ساتھ ایساتھ خصوصی افراد کے لیے جو گائی ہیں امپورٹ کرنے کی پولیسی ہے اس کی بھی آج کے اجلاس میں توسیق بھی گئی ہے